اسلام علیکم کیا حال چال ہے خاظرین نئے ولوگ کے ساتھ آج ہم جائیں گے افتار کرنے اتوار کر دینا ہے اور گاڑی میں بیٹھے تو ہمیں خیال آیا کہ آج تو چارجنگ بہت لو ہے تو ہم واہ واہ پہنچے گاڑی کو چارج کرنے کے لیے ہم گئے سپر چارجر ہم نے انپلیک کیا اور پھر اس طرح ہم نے انزرٹ کر دی اور تھوڑی دیر تک گاڑی چارج ہو جائے گی اتنی دیر نہیں لگے گی ہمیں خیال آئے کہ آج ہم نے جانا کہا ہے ساؤت میں جانا یا نورت میں ہم سینٹرل جرزی میں رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ کراچی کیفے چلیں کیونکہ اس کی کافی ہم نے پبلیسٹی سنی ہوئی ہے ہم پہنچے کراچی کیفے میں تقریباً 40 منٹس دور ہے ہمارے گھر سے ہم جب گئے تو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پاکنگ لوٹ میں ہی جانمازیں اور صفیں بچھائی ہوئی تھی اندر گئے تو ان کا وائب نیکس لیول کا تھا بہت سجایا ہوا تھا رمضان کے حساب سے تصویریں لیجنز کی تصویریں عمران خان صاحب کی تصویریں اور پاکستان کی طرح کی سٹنگ دیکھ کے سب بہت اچھا لگا پاکستان کی یاد آگئی اور دوبارہ ہم ضرور چکر لگائیں گے کھانے میں ہم ان کے افتار بہت زیادہ ستاہو کلاس قسم کا تھا کجورے تھیں کمپلیمنٹری جوسز تھے سوڈا تھے اور روح افضا وغیرہ تھا جب ہم افتار کی طرف گئے تو وہاں پہ پکوڑے سموسے اور رول تھے رول بہتی مزکے تھے میں نے بہت ٹرائی کیے اور سموسے بھی اور پکوڑے تو بہتی مزکے تھے پاپٹی چارٹ تھی فروٹ چارٹ تھی اور دیبلے تھے فروٹ چارٹ بھی بہت مزکے تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی ہے لومن تھے وہ ابھی سجے نہیں ہوئے لیکن بعد میں آئیں گے زنگر برگر تھے آج تک میں نے کبھی کسی بفے میں افتار بفے میں زنگر برگر نہیں دیکھے لیکن کھا کے ایسا لگا جیسے پاکستان میں آکے کسی ریڈی سے کھا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی زبردستیس تھا اس کا نمکیل پول سلا تھا پلاو تھا بابیکیو تھا اور مٹن کڑھائی تھی مٹن کڑھائی بہت ہی مزکہ تھا اگین ہم نے انتظار کیا ازان کا اور یہ اندر کی وائب ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھی وائب ہے اور اس کے بعد نماز ادا کی پارکنگ لوٹ میں اور پھر ہم دوبارہ گئے دوسرے راؤنڈ کے لیے پھر ہم نے دوبارہ برگر ٹرائی کیا برگر بہت مزکہ تھا پاکستان کی ہاتھ دل آرہا تھا کھانا ان کا نیکس لیول کا تھا پلاو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اخنی پلاو ہے جیسے گھر میں بنائی جاتا ہے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا ضرور آئے اور ان کا کھانا اس کو میں ریٹنگ دوں گا ٹین بی ٹین انشاءاللہ دیکھتے رہیے نئے ولوگ کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ